جو ناظرین ویلکم باک فرم دے بریک اور بریک میں جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امران خان صاحب جب اقتدار میں آیا تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو عام عوام کا پیسہ جو میری غریب عوام کا پیسہ جو باہر ملک میں پڑا ہوا ہے میں اسے یہاں لے کر آوں گا لیکن ہم نے دیکھا کہ تین سال سال ہے تین سال جو ان کی حکومت رہی وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آیا اکتر صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہم بریک پہ چلے گئے پ ہمارے خزانے والا وقت پھر بھی بڑا جو ہے کٹن ہوگا ابھی جو اتنی ہماری قوم جو ہے کرزوں کے اندر دب چکی اور ہمارے جو ایسٹس ہیں جو ہمارے خزانے ہیں اگر وہ پراویٹائز ہوں گے تو یہاں پر یا تو بزنس مین سٹرونگ ہے مگر اس سے سب سے پہلے پاور پیسہ جس کے پاس ہے پیسہ یعنی کہ بزنس مین بھی ہیں اور ان کے پاس پاور بھی ہے پاور کی اس دوڑ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اگر سٹرونگ ہے تو ہمارے پولیٹیشنز ہیں عو عوام جو ہے اس وقت بھی بے یار و مددگار ہیں ان کے لیے جو ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ ضرور ہے کہ ہم غیر یقینی کیفیت اتنی قائم نہ کریں بہتر یہ ہے کہ ہم کفایتشاری کی طرف جائیں عوام جو ہے خیال کرے مگر الیکشن ہوگا نئی حکومت آئے گی تو ہمیں جو مستقل پولیسیز جو ہے وہ مگر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو اساسے ہیں اس کو محفوظ رہنا چاہیے جو ہماری قوم کی جو ہے وہ سلامتی ہے مصورت نیازی صاحبہ مصورت صاحبہ منظور وسان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے نا اہل ہو جائیں گے کیسے دیکھتے آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ نا اہل جو ہے نا اہل جو ہے نا اہل کو عدالت درنے چاہ رہی ہے تو اس کے کیس سٹرونگ ہے اس کی بہت پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نا اہل ہو سکتے ہیں اور نا اہل ہونا چاہیے اول تو وہ جو شخص ہے وہ مجھے بتائیں عدالت میں پیشی نہیں ہونا چاہنا اور بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور بڑی بڑی مثالیں دیتا تھا جب میرے کوچئرمن بیماری کی حالت میں جانا عدالت میں بھی جاتے تھے اور ہر ہر جگہ نیب میں گئے تو اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی کچھ نہیں آج وہ اپنی ایج فیکٹر بھی بتا رہا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان تقامی کاروائی تو نہیں ہونی چاہیے نا آدم سواتی کے ساتھ جو ہوا شہباز گل کے ساتھ جو ہوا میری ایک بات سننیں میری ایک بات سننیں دیکھیں ان تقامی کاروائی کچھ نہیں ہو رہی اگر عدالت انہیں گلوا رہی ہے اور عدالت پیش وہ کیوں نہیں جاتے دیکھیں نا آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے عمران خان کا اگر یہی بات کریں شہباز گل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ عدی فریال کا کیا قصور تھا جو عید صبح عید ہونی ہے رات کو انہیں جو انہا فاہ سے ہسپیل سے اٹھایا گیا آسفل زہرداری صاحب جب پیش ہر جگہ پر ہو رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا ابھی اس کے پر کچھ آپ خرشید شاہ کے اوپر کچھ واضح نہیں تھا صرف الیگیشن تھا انہیں ایک سال تک تو جیل میں ویسی ہی رکھا گیا آپ مجھے بتائیں شہجیل ہینا میمن پہ کیا ثابت ہوا انہیں جیل جانا پڑا میرے سپیکر آغا سراج دورانی کو جو ہے نا اور ان کے گھر پر جو تھاپے مارے گئے کیا آپ کی اور عوام کی نظر میں یہ سب چیزیں جو ہے نا پاکستان کی باتی نے کروائی کیا مصرر صاحب پی ٹی آئی کی کچھ عرقین ہے وہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جب شہجیل میمن پہ جو کیسز تھے تب وہ ہسپٹلائز ہو گئے تھے تب ان کی طبعیت خراب ہو گئی تھی لیکن اب جو ہے وہ عمران خان کی حکومت جا چکی ہے تو ان کے پاس منسٹریز بھی ہیں اب ان کے طبعیت خراب نہیں ہوتی اب وہ ہسپٹل نہیں جاتے اور یہ میں نہیں یہ پی ٹی آئی کی کچھ عرقان کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی عرقان تو یہ جو ہمارے ہیں یہ تو متے نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں ہم ان کا مقاملہ ان کی زبان کا مقاملہ میں سمجھتی کیونکہ ہم لوگ پرسکتے ہیں میں تو صرف یہ کہہ رہی کہ خان صاحب جائے نہ عدالت کیوں نہیں جاتے کب تک عوام کو خوصی طور پر دیکھیں میری بات پوریوں نے نہیں کب تک یہ عوام اور خوصیٰ سمجھتین کو ڈھال بنائے کل بیٹھے رہیں گے گرستاری سے کیوں بھاگ رہے ہیں اتنے بہت ہو رہے ہیں گرستاری دیں اور صرف پولیس نے کیا کرنا ہے پولیس نے آپ کو عدالتی پیش کرنا ہے آپ کو کس چیز کا غم کھائے جا رہا ہے اور اتنے اتنی مزدلی کیوں ہیں آپ کریں نا کمپیرزن کرتے ہیں عاصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے تیرہ ساڑے گیارہ ساڑے گیارہ سال جو ہے نا دھیل مقتی اور ثابت کیا وقت کچھ بھی نہیں بلکل بلکل مسترر صاحب اگر آپ نے میرا پچھلا پرگرام بھی دیکھا ہو تو اس میں ہم نے خود ذکر کیا ہے کہ شرید زلفکار علی بٹو صاحب جو ہے وہ جیل گئے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل گئے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ بھی جیل گئے تو پاکستان کی جتنی بھی پرائیم منسٹر ہیں یا صدر ہیں انہوں نے ایک دفعہ جیل ضرور دیکھی ہے مریم نواز صاحب جو ہے وہ بھی جیل گئی ہے اس پر میں کومنٹ ہینا چاہوں گی جی جی پیز بولیں جس ون کومنٹ ہوگا بھی رہے سے بات اراصل یہ ہے کہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں نو ڈاؤنٹ ہار ایک اپنی اپنی اسٹراغل کرتا ہے لیکن جتنی طویل جدوج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے آپ قیادت سے لے کر کارکونوں تک دیکھیں چاہے وہ کوڑے کھانے تکوں یا کسی بھی قسم کیوں کارکونوں کی آج ہاں ایک لڈی پڑ گئی ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تو یہ بات یہ پلیز یہ نہیں ہونا چاہیے اب میں کہتی ہوں عوام کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن جو بھی گورنمنٹ آتی ہے میں تو ہرے کو کہتی ہوں چاہے پی ایم ایل این کی بھی وہ بھی انتقامی کاروائی ہیں ہمارے پیپلز پارٹی والوں سے کرتے رہے عمران خان صاحب بھی کرتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سفت سفت سیاسی حریف کے پر کسی قسم کی انتقامی کاروائی کبھی نہیں اچھا یہ بھی بتا دے مصرر صاحبہ کہ ایم کیو ایم سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اب کس پیچ پر ہیں کیونکہ کچھ باتیں ایسی گردش کر رہی ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے گی لیکن پی ڈی ایم کا حصہ تو ہم بھی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن گورنمنٹ ہماری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایم کیو 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 ای بلکل ٹھیک ہے راؤ عمران صاحب کا رکھ کریں گے راؤ عمران سے جب میں مقیم کی بات کرتی ہوں تو یہ وہ مقیم تھی جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی اور پھر اس کے بعد وہ نون لے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گئی وجہ صرف یہی تھی کہ عمران خان کی پولیسی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ہماری جو معیشرت ہے وہ ڈیفولٹ پہ جا رہی تھی ایک نومی ڈیفولٹ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا وہ جا رہی ہے لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے یہی ایم کیو ایم جو ہے وہ اب شکایت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا ان سیاسی جماعتوں کا جو لڑنا ہے جگڑنا ہے وہ صرف اقتدار کے لیے ہے ہاں جی بالکل یہ اقتدار کے لیے اور اب الیکشن دن قریب آگئے اور یہ الیکشن کی تیاریوں کا یہ ایک حصہ ہے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرے یہ اور اپنی غلطیوں کا جو ملبع ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت پر ڈالا جائے لیکن عام عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے عام عوام کو تو ریلیف کسی بھی حکومت میں نہیں ملا اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی حکومت میں تھوڑا بہت تھا دیکھیں عمران خان کی حکومت میں بھی ایک بہت بڑا ایک ایسا بہران تھا کہ لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں پرانے پاکستان میں واپس لے چلیں اور اب پھر آپ پرانے پاکستان میں ہمیں رہے ہیں بلاول صاحب نے تو جب رجیم چینج ہوا تو بلاول صاحب نے کہا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان ہاں اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ لوگ تو پھر یہ بھی کہا کرتے تھے تو جو حکومت ہوتی ہے گزشتہ ماضی کی حکومتوں کا لوگ ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ یار وہ دوری اچھا تھا اور ایم کیم جو ہے دیکھیں ایم کیم ایک مفاد پرست جماعت ہے وہ ہر اس حکومت کے ساتھ جاتی ہے جہاں سے انہیں کچھ ملتا ہو کچھ حاصل ہو اور اسی مفاد پرستی نے ان کے ٹوٹے وے دھڑوں کو آپس میں جا کر ملا گیا جاتا ہے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے ایم کیم تو یہ کہتی کہ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے ایم کیم کی تیس سالہ تاریخ کے اندر بھی ہمیں جو ہے نا کراچی کو کچھ نہیں مل سکا اور یہ اگر ہم اسے کہیں اس بات کو تو پاکستان پیپس پارٹی میں ایک بڑا عجیبہ غری مسئلہ ہے آپ صرف ایک اتنا سا لفظ کہیں اضافہ ہوا ایم کیم کے دور میں کہ اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں بلکل ایم کیم کے دور کے ایم کیم کا دور کبتا ہے ہم ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ ملکل بلکل بلکل ان کا دور کبھی نہیں آیا ان کا دور کبھی نہیں تھا لیکن ان کو الائرک سے کراچی ملکل بلکل ہر دور میں یہ ہمیشہ ان کا ساتھ رہا ہے ان کو ان کو غرض رہی ہے وزارتیں لینے کی ان کو غرض رہی ہے کہ ہمیں کتنا پیسہ نلے گا ہم وہ دور تو راؤ امران صاحب بھول نہیں سکتے جب لندن سے کول آت تو پورا کراچی جو ہے وہ بند کروا دیا جاتا تھا لیکن فیلحال وہ دور نہیں ہے لیکن اس وقت کوئی آئین کوئی قانون نہیں تھا کوئی جج جو ہے وہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب وہ دور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس دور وہ خدم کس نے کروا ہے دیکھیں اگر اس دور کا کریڈٹ دیں تو ہم نائن ٹو ٹو کے اندر بھی بات کریں یا اس کی کریں تو اس کا کریڈٹ جتنے بھی یہ اپریشن ہوئے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے یہ اس کا کریڈٹ ہم بلا وجہ آگر مقبولیت کی بات کرو تو چلے مان لیا عمران خان کی مقبولیت کا جو توتی ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے لیکن کراچی اپریشن کے معاملے میں تو تاریخ ہمیشہ نواز شریف کو ہمیشہ یاد رکھے گی بلکل 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 یہاں پہ پوائنٹ لیں گے عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے اگر کراچی کے امن و امان کے ہم بات کریں تو اس کا کریڈٹ تو پھر نواز شریف کو ہی جاتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا جی نائنٹی ون نائنٹی ٹو کا جو آپریشن تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الائنس میں تھے اس کے بعد جب آپریشن سٹارٹ ہوا تو اس وقت پاک فوج جو تھی اس نے آپریشن سٹارٹ کیا تھا اور ایمکی ایم کے جو دھڑا بن گیا تھا حقیقی جس کو افاق احمد اور عامر خان لیٹ کر رہے تھے اس وقت بلکہ ان کو اعزازی رینگ بھی دیئے گئے تھے اس وقت برحال ہم اس میں نہیں جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ لان آرڈر کی سیچویشن جو ہوتی ہے ایمکیم یا رہے یا اس وقت آپ جو بھی معاملات ہیں دیکھیں اصل جو بیسکس ہوتی ہیں دو چیزوں ہوتی ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں لان آرڈر کے ایک تو ہوتی ہے کہ آپ بے روزگاری سے تنگ آ کر مہنگائی سے تنگ آ کر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سٹریٹ ٹرائمز کے اوپر آ جاتے ہیں جب ان کے آپ بیکگرانڈ پر جائیں گے تو یہی ہوگا کہ ان کے پاس تعلیم ہیں ان کے پاس سرٹیفیکیٹس ہیں تعلیمی آفتہ لیکن ان کے پاس نوکریہ نہیں ہیں تو زیادہ سی بات ہے پھر انسان جو ہے وہ نیکیٹیف جا سکتا ہے یا پھر دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہوا کہ جو باپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ خودکشی کر لیتا ہے یا ماں دریہ سے کود کے بڑی جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اسی میں یہی ہے کہ ہماری یہاں جو اس وقت صورتحال ہے کوئی پرسانحال نہیں ہے دیکھیں چند سالوں پہلے جو آپریشن ہوا تھا اس پہ کریڈٹ تو جاتا ہے نواز شیف صاحب کیونکہ ان کی حکومت تھی میں اگر زیادہ پیچھے نہیں تھوڑے پیچھے دیکھیں دوزار اٹھار سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو اس وقت وانہ میں جو صورتحال تھی اس وقت وزیستان میں جو صورتحال تھی اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سارے دہشتگردی کے حملے بھی ہو رہے تھے اور ڈراؤن بھی ہو رہے تھے عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جب دوزار اٹھارے میں آیا تو اس نے امریکہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ابھی بھی اپنے بیسز دیں گے تو انہوں نے کہا تھی ایبسلوٹلی نوٹ انہوں نے بولا تھا اس کے بعد اس نے کہا کوئی ڈراؤن اگر اڑے گا بھی تو ہم اس کو نیچے گرا لیں گے اس کے بعد نہ کوئی ڈراؤن اڑا نہ حملے ہوئے سوات اب ہو رہے ہیں ہماری حکومت جانے کے بعد میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں سوات کھل گیا سوات میں ٹیوریزم ہوا لوگ بیرنرمہ بلاس ٹیوریسٹ جو آتے تھے انہوں نے جو ٹیوریزم تھا اس کو واپس لاکے ٹیوریزم پہ دوبارہ لاکے کھڑا کر دیا اس وقت اب بنو میں جو حملہ ہوا ابھی کوہارٹ میں جو حملہ ہوا اس وقت جو صورتحال ہے اب مجھے بتائیں ابھی تو حکومت ان کی ہے نا کہاں گیا وہ امن و مان اس وقت ٹی ٹی پی جس طریقے سے کر رہی ہے صلی اللہ صاحب آپ ہیں ہمارے صاحب ٹیوریزم ٹیوریزم پہ آپ نے سنا ہوگا عمران صاحب جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ٹیوریزم میں بھی اضافہ ہو گیا ہے لیکن عمران خان صاحب جب انٹرویو دے رہے تھے انٹرناشنل میڈیا کو تو انہوں نے کہا تھا absolutely not میں کسی بھی ڈران حملے کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے حصے میں جو ہیں وہ ڈران حملہ کریں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں پشاور واقعہ پھر کے پیو میں جو ہوا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جو فضاء ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کیا کہیں گے مصرر صاحبہ عمران خان کی پولر سے اس وقت بہتر تھی اپنے دور حکومت میں جی مصرر صاحب کنٹیو کیجئے گا میں بول سکتی ہوں بھائی میرے مصرر صاحبہ ہم آپ کو سن رہے ہیں بولیے گا میں نے کہا میں بات کر سکتی ہوں ان کی اجازت ہے نہیں نہیں انہوں نے حساب کچھ نہیں کھا میں نے پیچھے بول پڑتے ہیں مجھے بولے نہیں دیں گے تو پھر میں یہی کہوں گی چلنے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو سن رہے ہیں جی مصرر صاحبہ میں نے کہا کہ وہ لیڈر جو اتنا بہادر ہے کہ اپنی پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اپنی پولیس کو گرفتاری نہیں دیتا وہ ڈران کو کیا خاک رکے گا اصل میں دیکھیں جب انخلا ہوا ہے فوجی امریکہ کے فوجی فوجیوں کا تو اس کے بعد تو میں سمجھتی ہوں کہ آپس پہ ان لوگوں کی باتچی تھی ہوگ چکی تھی تقریباً آلموسٹ ہو چکی تھی امریکہ کے اور افغانستان کے مطابق تو پھر وہ یقیناً نہیں ہوئے اور یہ سمجھے کہ میں بہادر ہوں میری وجہ سے نہیں ہوئے تو آسانی ہے ٹھیک ہے بالکل دشت کر دی اس سے پہلے بھی بہت اروج پہ دی اور جو ہمارے دشمن ہیں یہ تاک لگائے پیٹھے کہ ہم دشت جدی کریں گے تو انشاءاللہ ان کے جو ارادے ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے اور ہماری جتنی پورسز ہیں وہ ان کو خات میں ملائیں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کسی کو کرجٹ نہیں لینا انشاءاللہ جو ہماری پورسز ہیں وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہیں اور بہتر انداز سے کرتی ہیں انشاءاللہ کسی کو بھی ہمت نہیں ہوگی کسی بھی دشمن کو کہ وہ پاکستان کے لیے یا پاکستانی عمام کے لیے اس قسم کے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں بلکل ٹھیک اکتر صاحب کا رکھ کروں گی اکتر صاحب تیرہ مارچ کو عدالت کی روبرو پیش ہونا ہے عمران خان صاحب کو اس سے قبل ہو پیش نہ ہو سکے کیا خون رشت ہیں آپ تیرہ مارچ کو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے فردجن جو ہے وہ آئد ہو جائے گی جی بلکل میں اس پر پوائنٹ دیتا ہوں مگر میں یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے مسرط نیازی صاحبہ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں بات یہ ہے اور جیسے انہوں نے سر ہمارے نے عمران صاحب نے بتایا کہ جی نواز شریف کے دور کو کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف کو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے جب ادارے سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں اس وقت پھر یہ ہے کہ یہ ساری باتیں موز رکھتی ہیں ابتدائی ایام میں اگر پی ٹی آئی کے دیکھیں عمران خان صاحب نے اگر یہ بات کہی تھی تو ظاہرے کہ اس وقت کچھ ادارے ون پیج پہ تھے اب جب سارے ادارے ون پیج پہ ہوں گے اسی وقت نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کریڈٹ صرف ان کو دیا جائے گا آئیٹ بھی دھماکہ ہوا کریڈٹ صرف آپ صرف نواز شریف صاحب کو دیں گے یہ زیادتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عوام ایک پیج پہ بھی آ جاتی ہے تو پھر اس وقت یہ بات کی جا سکتی ہے ابتدائی پہلے سال میں آپ نے دیکھا پہلے دو سالوں میں عمران خان کے ساتھ عوام تھی پھر عوام ڈیٹیچ ہوئی تو آپ اس طرح سے کسی ایک سیاستدان کا نام لے کے ایک بات نہیں کر سکتے اور آپ نے سیونٹی ون کی آپ سیونٹی سکسٹی فائیو کی جنگ دیکھ لیں آپ سکسٹی فائیو میں عوام کتنی ساتھ تھی اور ہم جنگ جیت گئے تھے بات یہ ہے کہ جب ہم سب ایک جگہ ہوں گے تو جب ہم بٹ جائیں گے اس وقت پرابلمس ہو جائیں گے ہمیں باٹا گیا ہے ہماری سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی بولی بول رہی ہیں عوام کو بالکل دور کر دیا ہے مہنگائی کر دیا ہے وہ اپنے پیٹ کو پورا نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے جب ہمیں بانٹ دیا گیا ہے تو پھر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں آپ تو وہ الیکشن چاہتی ہیں کیونکہ عام عوام وہ پس رہی ہے اس مہنگائی سے بالکل یہی تو بات ہے کیوں نہیں سمجھ میں آتی الیکشن پہ انہوں نے دس مہینے میں کیوں نہیں کام کیا جب آپ کے پاس پاور ہے حکومت ہے آپ نے اپنی نون لیگ کی پاس پاڑی کے بارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں جی بالکل میں نون لیگ کے لیے کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں یہ کوشش کی کہ ہم ان دس مہینوں میں اپنے عوام کو رازی کریں یہ تو عوام کو رازی کرنے کے بجائے آپ دیکھیں کہ روزی روٹی یا جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بجائے یہ تو عوام عمران خان کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں 30 سیکنڈ سے ہمارے پاس پوائنٹے لیتے ہیں جی راو عمران سب کہیں دیکھیں جی دس مہ میں دس مرتبہ شہباز شریف صاحب نے سوچا گا گھر جانے کے لیے لیکن اتحادی حکومت کے بغیر تو یہ عمران خان مانا کہ تم ہی نے ہمیں بدنام کیا ہے الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا تو عاصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ کام تم ہی کر لو ہمیں مت ملاو اس کام کے اندر ہمیں مت شامل کرو وہ چاہتے ہیں ہم کی خواہش ہے وہ نہیں چاہتے اور وہ اس بات کو بھی دیکھ رہے کہ آیا کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی اور تحریکی انصاف آج جو ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں کل کو ایک ساتھ مل کر حکومت بنا لیں اچھا کیسے اس کی میں مثال بڑی اچھی طریقے سے دے سکتا ہوں نواز عمران خان صاحب نے بیگ بھر کر فیصل وادہ کو دیا تھا جاؤ التاف حسین کوئی گھسیٹ کر لے کر آؤ پھر کیا ہوا وہ سب سے زیادہ نفیس لوگ بنے اور اس حکومت کا حصہ بنے سیاست میں کچھ بھی کبھی بھی